موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اپنے یوٹیوب فیملی کو اپنے یوٹیوب چینل میں ہشامدید کہتی ہوں تو چلیجی آج کا جو ایک چھوٹا سو بات بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صبح کے ناشتے سے سٹارٹ کیا ہے بچوں کے لئے ناشتہ تیار کیا میں نے آج کل چھوٹیاں ہیں بچے جو ہیں وہ اپنے پسند ناشتہ پسند کرتے ہیں تو سب کے لئے جو ہے تقریباً مختلف صحیح ناشتہ بنانا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آج کا vlog جو ہے ناشتے سے سٹارٹ کرتی ہوں کسی کو آملیٹ اور براتھا اور کوئی انڈاوریڈ کھا رہا ہے اور کسی کو حلیم کے ساتھ نان کھانا ہے تو چلیے ہم لوگ جو ہے وہ ناشتے کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکسٹ کیا کریں گے سارا دن وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی رہوں گی اور آپ کے ساتھ vlog شیئر کروں گی آج کا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہے وہ آج موسم جو ہے کافی باہر چینج ہو چکا ہے بارش تھم گئی ہے اور کافی گرمی والا جو ہے باہر سین سٹارٹ ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کچن میں کیا بنائیں گے اور کیا کھائیں گے آپ لوگ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور vlog کو دیکھتے رہیے گا vlog دیکھیے گا اور شیئر کیجئے گا تو چلیے رہیے میرے ساتھ بچے ناشتہ کر رہے ہیں ہم لوگ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ لوگ کو کچن میں لے جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ہم آج کیا بنائیں گے تو چلیے جی میرے ساتھ رہیے گا دیکھیں جی سب لوگ جو ہے وہ چھوٹی کو انجوائے کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹیکل ٹکس کو گئے میں جو اس کو کھیل رہا ہے اور جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی اپنی مسروفیت میں لگی ہوئے تو چلیے میں ابھی اپنی مسروفیت میں لگنے لگی ہوں میں جا رہی ہوں کچن میں اور آپ لوگ میرے ساتھ چلیے اور ہم کر دیکھتے ہیں کہ میں کیا بنانے والی ہوں آج آئرہ جو ہے وہ یہ دیکھیں جی آئرہ بھی یہ بنا رہی ہے اپنے پیٹس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہی کی اور یہ واٹر باٹل کے ساتھ اس نے ایک ڈال کو ٹیچ کیا ہے پتہ نہیں یہ کیا پر رچکت بننے والا ہے تو میں نے پچھا آپ کو دکھاؤں کہ آئرہ اس مسروفیت میں ہیں اور اشار جو ہے وہ میرے حیال سے چیز وغیرہ رکھا رہی ہے آسمان بھی دیکھیں جی جی جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کافی دنوں بعد جو ہے وہ ایسے دھوپ نکلی ہے تو دیکھیں جی آج آسمان بھی ماشاءاللہ سے کافی چمک رہا ہے دھوپ بھی دیکھیں کس قدر تیز ہے اور کبھی دھوپ ہو جاتی ہے کبھی چھاؤں ہو جاتی ہے لیکن گرمی جو ہے نا وہ بس اپنا آپ بتا رہی ہے کہ گرمی جو بہت تیز اساسات اور انشاءاللہ کام جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے سارے ہوتے ہی رہنے گرمی ہو یا سردی ہو تو چلیے آپ لوگ بھی میرا بلاغ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے رہی میرے ساتھ اوپر جو ہیں وہ کافی انچائی پی جو ہے وہ کچھ پرندے ہیں لیکن وہ میرے کیپچر میں نہیں آرہے تو چلیے جی آگے دیکھتے ہیں آ چکی ہوں میں کچن میں اور یہ دیکھیں جی ابھی تو میں نے ایک کپ چائے بنائی ہے خود میں نے پینی تھی میں نے میٹھی چائے پینیوں کی اور امی نے پینیوں کیا بغیر شگر کے تون کے لیے اب میں نے ایک کپ چائے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کچھ میں کیا بنا رہی ہوں آج رہاں بچوں نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ ہم نے کھیر کھانی ہے تقریباً تین چار دن اسے کہہ رہے تھے اور میں پینڈنگ میں ڈال رہی تھی تو آج میں سوچا کہ ان کو کھیر بنا دیتی ہوں کچھ میں میں آج بنا ہوں گی کھیر اور پر دودھ کے ساتھ اور اس میں جو ہے رائس ڈالوں گی جو کہ میں نے بھگو کے دو کے تو رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے ان کو میں جو ہے نا تھوڑا سا بلینڈ کر لوں گی کیونکہ یہ پھر بعد میں میش کرنے نا دودھ کے ساتھ بہت مجھے مشکل لگتے ہیں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا جو ہے نا بلینڈ کر لوں گی پہلے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی ڈرائی فروٹس ڈالوں گی جیسے کہ جو جو چیزیں کھیر میں ڈلتی ہیں تو بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کیسی بنی ہے میری کھیر اور جو ہے بات میں بتاتی ہوں کہ آج رات کے کھانے کا جو ہے نا وہ کیا پروگرام ہے تو چلیے آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں گا کہ رائس کھیر جو ہے وہ میں کس طرح کے ساتھ بنا ہوں گی بہت دیکھیں جیسے دیکھیں جیسے جو ہے وہ میں ڈالوں گی دیکھچے میں اور اس کے اندر ہی ساتھ دو جو بھی میں ڈالنا ہے وہ ڈال دوں گی اور ان کو پر چڑھا کے پکاتی ہوں پکاتے پکاتے بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے میرے ساتھ رہیے دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے اس طرح ایک بہتہ ہی ڈال کے تو کھلانا شروع کیا چاول پہلے گیس ہوں تھی اب گیس ٹھیک ہو چکی ہے جا رہی ہے میں نے کہا ایک دفعہ آپ لوگ کو بھی دکھا لو کہ یہ اب جو ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھی دکھاؤں گی اس کے اندر چینی ڈالوں گی اور جو بھی ڈالنا ہوں وہ میں ڈالوں گی وہ تو اپنے اوپر ہے کہ جو جو آپ کے پاس آپ ڈال سکتے ہیں بادام پستہ بغیرہ جو بھی ڈالنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے چاول جو لیڈ کیا تھے نا یہ دیکھیں آپ کہ اب مجھے ان کو نا میش کرنے کی ضرورت نہیں اندر وہ اسی طرح ساتھ گلتے جائیں گے اور گاڑی ہوتی جائے گی اور مزے کی بن جائے گی ٹھیک ہے نا تو چلیے آپ لوگ میں ساتھ رہی گا میں آپ لوگ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی جب یہ فل ریڈی ہو جائے گی اب تھوڑی دیر میں یہ تقریباً ہو ہی جائے گی ریڈی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہوں میں آگے لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ ایسا کیجئے گا کہ بلوگ کو آگے دیکھیں گے میرا چینل ضرور سبسکر کر لیجئے گا بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ میری اینوالی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہلے پہنچیں اس کے ساتھ میری ویڈیو کو مکمل دیکھ کے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ لوگوں کو آل پر کی خیر بنا کی کیسی لگی ترائی ضرور کیجئے گا تو جلی آپ میرے ساتھ رہی دیکھیں مزیدار سی ہماری رائس کھیر جو ہے وہ لڑی ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے میں نے تقریباً میرے پاس پانچ کلو دودھ تھا اور اس میں میں نے ایک پاؤ سے بھی کم چاول ڈالے ہیں کیونکہ گھر سے ہی چاول ڈالے تھے تو میں نے اندازے سے ایک پاؤ سے کم چاول ڈالے ہیں اور بہت ہی دیکھیں مزیدار سی اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے اور ویسے بھی یہ بہت مزیدار ہے تقریباً پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ چینیس میں ڈال گئی ہے اور بہت ٹیسٹی یہ کھیر بنی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں تو جو ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں کہ آج جو رات والا سین ہے نا کہ رات کو میں کیا بناوں گی میں آپ لوگ سے کو بتا رہی تھی تو وہ جی ایسا ہے کہ فریج کے اندر میرے پڑی ہوئی ہیں چیزیں دو تین جن کو نکال کے آج میں بچوں کو مل کے کھاؤں گی ان کو فنش کروں گی کیونکہ رسک ہے اور اس طرح سے نہیں چیز بنا لی تو ان چیزوں نے ویسٹ ہو جانا ہے تو آج انہی کو حتم کریں گے چاول بھی ہے سالن بھی نام بغیرہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا رات کا تو وہی سارا کچھ میں گرمکارے ارینج کروں گی اور یہ ہماری سری ڈیٹو ہے وہ کیار ہو چکی ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سب رات کے جنر ایسی کریں گے آپ لوگ کے ساتھ آج کا چھوٹا سا ولوگ شیئر کرنا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے رائس کھیر کی جو ہے ریسپی بھی شیئر کر دی تو آپ لوگ کو یہ کینر یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سرا خیال رکھی گا میرے نئے آنے والے ویلاغ تک مجھے دھومیں یاد رکھیں اللہ حافظ